اسلام علیکم اسے دکٹر عسیم اسلام علیکم اسے دکٹر عائزہ اسلام علیکم اسے دکٹر عائزہ ہم نے یہ تو ڈسکس کیا ڈاکٹر عسیم کی اپنی اس پروٹوکول پر چلنا ہے اب ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے یہ بھی نہیں کھانا تو کھانا کیا ہے تو ہمیں بہت مزیدار سا آپ کو ڈائیٹ پلان بتائیں کہ آپ کا دل بھی کرے گا اس کو فالو کرنے کے تو ہم ناشتے سے سٹارٹ کرتے ہیں اب بریکفرسٹ اب آپ نے فالو کرنا ہے اس پلانٹ اکارڈنگ اپنے پاندران دن میں آپ کا جو پیٹ کی چرپی کم ہونے والی بات ہم کھا دیتے ہیں ناشتے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اوملیٹ بنا لیں اس اوملیٹ میں تھوڑے سے پیاس ٹماٹر، مشرووس، چیز کا سلائز ڈال سکتے ہیں اس طرح سے آپ اوملیٹ بنا لیں اب کسی کو اوملیٹ نہیں پسند تو وہ بوائد ایکس کھا سکتے ہیں دو کھالے، تین کھالے، ٹھیک ہے ساتھ میں آپ نے چاہ لینے ہیں اب چاہ کونسی لینے ہیں آپ نے کریم ٹی ہی روز کر دی ٹھیک ہے، کریم ٹی ہم اسی دیتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میک چوہنا کم سے کم ہم دے دیں کابز تاکہ کم سے کم آئے ٹھیک ہے وہی جو کالی پتی کا کعوہ بناتے ہیں وہ بناتے ہیں اس میں ایک ٹی بس کون کریم ڈال کے تو یہ کریم ٹی بن جاتی ہے یہ کافی بزے کی بنتی ہے، ٹرائی کیجئے تو یہ آپ کا ایک بریکفرس ہو جاتا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈے نہیں کھانے تو ان کو ہم کیا ریکمند کریں کہ وہ اس بریکفرس میں کیا کھائیں آپ اسے کریں گریک یوگرٹ لے 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 ایک سپیسٹرک اماؤنٹ ٹھیک ہے اس میں تھوڑے سے نٹس دال لے تھوڑے سے سیڈز دال لے کافی مزیدار سا نا وہ یوگرٹ باؤل بڑھ جاتا ہے تو آپ وہ کنزیون کر سکتے ہیں اب گریک یوگرٹ خود گھر پہ کیسے بناتے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جو کھر کا کھلا دہی ہوتا ہے بزار کا نہیں کھلا گھر کا دازہ دہی اس کو ایک ململ کے کپڑے میں لے اس کو نا ٹائی ٹوپر سے بند کر کے کسی اونسی جگہ پی رکھیں کہ اس کا سارا پانی سکوئیز ہو جائے ٹھیک ہے تو جو پانی سکوئیز ہونے کے بعد آپ کے پاس جو بچے ہیں اس کپڑے میں وہ آپ کا ہوم میڈ گریک یوگرٹ لے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ گریک یوگرٹ خود کرنا ہے اب گریک یوگرٹ میں پروٹین کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بڑا زبردیس ایک آپشن انڈے نہیں کھانے گریک یوگرٹ کھائیں ہاں ایسے ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں دوپہر کے کھانے اب چونکہ ہم نے دوپہر کے کھانے میں روٹی تو دینی نہیں ہے چاول بھی نہیں دینے تو پھر دینا کیا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے چکن پسند ہے چکن لے لیں مطن پسند ہے مطن لے لیں بیف پسند ہے بیف لے لیں کینے کی فارم پسند ہے اور کینے کی فارم میں پسند ہے اب اب بونز کے ساتھ پسند ہے ایک تک سکتے ہیں اب جو زمین کے اوپر اگنی والی سبزے ہیں ہیں وہ ساری آپ سکتے ہیں تو دیسی زبان میں کہہاں برید سبزی گوشت بنار ہے تو وہ سبزی گوشت اس طرح سے بنا سکتے ہیں ایک اس پسپیک ٹاگونٹ میں آپ نے مطن لے لیں چاہے وہ چکن ہو چاہے وہ مطن ہو چاہے وہ اور اس میں یہ بھی سبزی دال جو زمین کے اوپر ہوتی ہیں کرے لے توری بینگن بھنڈی یہ سبزیاں بھیوز کر کے اپنا توپیر کم بھی بنا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر روٹی کے چمچ سے ہم کیسے کھائیں گے آپ ایک دفعہ ٹرائے کرے آپ کی اپیٹائٹ کنٹرول ہو جائے گی یہ دن کے ٹائم جو ہم کارب زیادہ لے لے لیتے ہیں تو تھوڑی در بعد ہمیں بھوک لگنی لگنی ہے آپ کے اوپر کیسے ہوگا اور جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی اپیٹائیٹ بھی کنٹرول انرجی لیولز بھی زبردست سبر شکر آجائے بلکل ایسا ہے اب ہم رات کے کھانے پہ آتے ہیں رات کے کھانے پہ باب کیا کھا سکتے ہیں آپ بیف سٹیک لے لیں ٹھیک ہے چکن کو گرل کر لیں چکن پیس کھانے جیسے آپ سٹیم روزٹ کر لیں چپلی کباب کھا سکتے ہیں بیگڈ فیش، گرلد فیش اتنے سارے آپشنز ہیں ساتھ میں تھوڑا سی آپ فر ایسا پر ہنڈر گرامز کیوکمبر لے لیں بروکلی لے لیں اپنی ہر میل میں کوشش کریں کہ آپ نہ ویجیٹیبل انٹیک آپ کا ہو ساتھ تاکہ آپ کا فائیبر جو آپ کی بارڈی میں ملتا رہے ٹھیک ہے اس وولیوم بھی اس کا اچھا بن جائے تاکہ آپ کا پیٹ بھی بھر جائے اور کوئی کانسٹیفیشن ہی اس طرح کے ایشو بھی نہ ہو اب جیسے جو بچے ہوسٹل میں رہتے ہیں ہمارے باس اکثر آتے ہیں کہ ہمیں ہوسٹل میں رہتے ہیں اس کے حساب سے پلان پنا کر دیں اب وہ بچے ہفتے میں دو ہفتے میں کبھی تو گھر جاتے ہوں گے تو وہ ایسے کریں کہ گھر سے اپنے زیادہ سارے چپلی کباب بنوا لیے مرینیٹ کرا کے چکن پیس مرینیٹ کرا کے اس کو سٹیم کرا کے لے آئیں فریج میں رکھے ہوسٹل کی پس نکالا میں دیکھ رہی ہے نا سپورٹ کرے اپنے بچوں کو کیونکہ کل کو اگر یہ بدپریزی کریں گے تو آگے جا کے شوگر بلڈ پریشر اور اس طرح کی بیماریوں کے چانسز زیادہ ہیں اب ہم نے بات کی ہے بریکپسٹ میں کیا کھانا ہے لنچ میں کیا کھانا ہے ڈنر میں کیا کھانا ہے اب ہم سناک کی بات کرتے ہیں سین میلز کے ساتھ ایک سناک بھی ضروری ہے کہ ورک آؤٹ سے تھوڑا سا پہلے یا ورک آؤٹ کے بعد آپ کو سناک میں کیا لے سکتے ہیں آپ کو جو ویجٹیبلز میں نے بتایا ہے زمین سے اوپر اکتے ہیں وہ ویجٹیبلز آپ کمبائن کر کے سیلن بنا کے لے سکتے ہیں ایک پنجیری ہم ریکمند کرتے ہیں اس میں ہم کچھ نچ سیڈز کمبائن کر آکے ایک آرٹیفیشل سویٹنر آٹ کرتے ہیں ایک پنجیری بناتے ہیں لوگ کا پنجیری آپ وہ یوز کر سکتے ہیں سمودیز بنا سکتے ہیں پینل ویٹر سمودی ویب روٹین لے سکتے ہیں آپ سناک میں ٹھیک ہے ورکاوپ کے دوران بھی ویب روٹین تو آپ کنزیوم کر سکتے ہیں تو یہ کچھ دیفرنٹ سے سناک بھی تھے ہم نے تو آپ کو ویرائیٹی بتا دیا ہے ہم نے پلان میں کہ آپ کورا دن یہ سب کچھ کنزیوم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی دسکرپشن میں بالکل فری ڈائیٹ پلان لکھا وہ آپ کو مل جائے گا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کو فالو کرنے کے بعد پندرہ دن کے اندر کتنا وزن کم ہوتا ہے یہ آپ نے ہمیں بتانے اچھا دکر آئیزا یہ بات ہو گئی بنچنگ بھی ہو گئی چلو ہلکی پلکی بھوک میں ہلکا پلکا وہ نہیں کھانا وہ جو ہم نے ایڈ دیکھا تھا وہ ساری چیزیں جو آپ کو ایڈز میں نظر آتی ہے وہ صحیح نہیں تھی صحیح چیز کھانی ہے اب آجاتے ہیں کیلریز کے اوپر کے یہ تو آپ نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا کھا سکتے ہیں تو کتنا کھا ہے کیلریز کیا ہے اب جو فی میل یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اور اس پلان کو فالو کریں گی تو فی میل میں کیا یہ جو جتنی باتیں میں نے بتایا ہے یہ پرکسیمیٹلی ڈیو ہندھ کھانی ہے ٹو٥٠٠ سے ٹو٥٥٥٥ کیلریز ہیں فی میل کے لیے بہت ہے فی میل کے لیے بہت ہے ٹو٥٠٠ سے ٹو٥٥٥٥ کیلریز تک لیں اور جو ملز ہیں ان کے لئے یہ ہوتا ہے کہ وہ 1500-1600 تک کالوریز لے سکتے ہیں اب یہ فرق کیسے آئے گا کیونکہ پلان تو میں نے جنرلیز تا بتایا اب فیملز نے کیا کرنا ہے کہ ہر میل میں جو میٹ کا پوشن ہے وہ اپنا 100 گرامز تک رکھنے 100-110 گرامز تک رکھنے اور جو ویجیٹیبل کا پوشن ہے وہ 80-90 گرامز تک رکھنے ٹھیک ہے اب جو ملز ہیں وہ یہ کریں گے کہ وہ میٹ کا پوشن 150-160 گرامز تک لے جائے اور ویجیٹیبل کا پوشن 100-120 گرامز تک لے جائے تو اس طرح سے ان کی جو ہے وہ کیلوریز میں فرق آ جائے گا کہ میلز کے لئے 1500 تک کیلوریز چلی جائیں گی اور فیملز کے لئے 1200 تک کیلوریز چلی جائیں گی کترہ سمپل بتا دیئے پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہم فری میں کچھ نہیں بتاتے مجھے بتائیں کہ آج کل آپ کو پاکستان میں کترے لوگ ہیں کیسے ملے گی جو کہ اس طرح کا کانٹیٹ آپ سے شیئر کر رہے ہیں مقصد آپ لوگ کو فائدہ پونچا رہے ہیں جو لوگ ہمارے آن لائن ٹرنگ پلان افورٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور جوئن کریں پوری ٹیم جو ہے ہماری ساتھ مل کے پراپر آپ کو لے کے چلے گی پراپر ٹرانسورمیشن ہوگی آپ کی لیکن اگر آپ افورٹ نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو آپ کی لئے ہے پراپر ڈائیٹ آپ سے شیئر ہو گئی ہے پراپر ترتیب سمجھا دی گئی ہے کیلوریشن ہو گئی ہے ورک آؤٹ کو اپورٹ نہیں ہے پندہ رہ دنوں میں ان لوگو ورک آؤٹ کیا کرنا ہے ورک آؤٹ تو آپ نے کرنا ہے ورک آؤٹ میں میلز کو کیسے ایڈرڈ کرنا ہے اب جو میں نے روک آؤٹ کی семیل ورک آؤٹ تو آپ نے لازمی کرنا ہے صرف ڈائیٹ اگیلا تو کام کر ہی نہیں سکتی گرم بھی نیت میں دیچ feme دن میں ہوں اب بھی حولي رہ دن میں دائیٹ لیا اور پاہ رک آؤٹ میں کیا رک علی کرنا ہے تو آپ نے ورک آؤٹ سے پہلے لے رہے تو ایک گھنٹہ پہلے لینا ہے ورک آؤٹ کے بعد لے رہے ہیں تو دو گھنٹے پہلے لینا ہے اور اگر آپ کوئی الیکوعد سناک نے رہے جیسے مینmandہ بے بے پروٹین لے سکتے ہیں تو وہ آپ زنائے دور نیپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ورک آؤٹ کے ساتھ آپ نے سناک سکھوئی سکتے ہیں اور ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں وہ کسی دو میجر میلز کے درمیان میں کرے اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک تو already calorie deficit ڈائٹ میں ہیں ٹھیک ہے ورکاپ کرنے سے آپ کی مزید کیلوریز بینڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کا میٹیبولیزم فاسٹ ہو رہے ہیں تو آپ اور زیادہ کیلوریز بینڈ کرو گے اور زیادہ جلدی آپ کا ویٹ ریڈیوز ٹھیک ہوگیا سٹرینڈ ٹریننگ کریں کارڈیو اسکولین ایکسرسائز کریں اور خالی ووک نہ کریں پٹھوں کی بھی ایکسرسائز کریں اور اس کے ساتھ کیلوریز کس ٹائم لینی ہے میلز کی بھی adjustment آپ کو بتا دیئے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور کیسی لگی آپ کو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ ہم نھیر سارے ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں اور پاکستان میں ہمارے وہ سارے بھائی بہن جو کہ مختلف بیماریوں کا شکار ہے مٹاپے جیسی بیماری کا شکار ہے کیونکہ مٹاپے سے بڑھ کے اور کوئی بیماری نہیں ہو سکتے کیونکہ یہی آگے جا کے بہت خطرناک بیماریوں کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے تو اگر اس میں مبتلا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں مجھے اور ڈاکٹر آئیزہ کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ